جب گھر پر اچانک سے مہمانوں کی آمد ہو جائے اور آپ کو کچھ بھی سمجھنا رہا ہو کہ ایسی جھٹپٹ اور مزدار سی بریانی کیسے بنای جائے تو ایک دفعہ اس بریانی کو ضرور ڈرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکون میں تو جی لاجو پکون میں آج بھی آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین بہت ہی مزدار بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والی بریانی کی ریسپ بھی شیئر کر رہی ہوں تو چلیئے بینہ رائم کو ویسٹ کیا اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر میں ایک لیا ہے پیارا سب پتیلہ جس میں ہم بنائیں گے اپنی بریانی کا کورما سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ آئل اور گیس کو ہم نے آن کر لیا ہے سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ہم پیاز پیاز آپ کو بتا ہے جب بریانی بناتی ہیں تو پیاز جو ہوتا ہے کورما مرانے کے لیے تھوڑی سی زیادہ کونٹری میں یوز ہوتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر چار میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو میں نے بری کٹ کر لیا ہے اور اس میں اب ایڈ کروں گی میں ون ٹیبل سپون لیسن اور ادھر کا پیسٹ آپ کے مرضی ہے اگر آپ کے پاس فریش کٹا ہوا موجود ہو تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمشہ کرنا ہے جیے ہم جانستے ہیں اور پھر سپون کو کرنا صرف فریش کٹا ہوں حیرت بیانی یکنے کے پیاز کو کرنا ہے ہم نے ہن نکٹا ہے ہم بنگ گیو اور جب ہم نہیں کیا تو جب گیو اور جب ہم بنگ کبھی نکٹ پیاز ہو جائیں اور اب بھی ہاں پر ہم چکن کو فرائے کریں گے میڈیم فریم پر کریں گے کیونکہ ہائی فریم پر کریں گے تو یہ بہت زیادہ جلدی ڈرک ہو جائے گا اور جو ہے اچھا سا مزیدار سا چکن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ بریانی کی ریسپی ہے جو فٹا فٹ سے بننے والی ہے کیونکہ ہمارے گر میں آئے ہیں مہمان اور ہم نے ان کے لئے جلدی جلدی سے بریانی بنانی ہے اور ساتھ ساتھ مزیدار بھی ہو اس لئے ہم نے پیازوں کو سیپرٹ کر لیا ہے تاکہ ہم ان کو بلینڈ کر کے سانی سے اس کے جو کورما ہے اس کا مسالہ ہے بنا لیں چکن کو تقریبا ہم نے چار سے پانس منٹ تک فرائے کرنا ہے اور جب یہ فرائے ہو جائے تو جو ہم نے پیاز الگ سے نکال کے رکھے تھے وہ ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے سارے جگ میں جو لگا ہوا تھا پیاز کا مکسچر وہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس سے پیاز جو ہیں بہت جلدی گل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کورما کی جو گریوی ہوتی ہے بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا منی پانی ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتی ہوں سپائسیز ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سورک مچ پاورڈر کا ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور دو ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کے نمک یا پھر اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنے ہے اس کی مکسنگ اور جو پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کو ڈرائے کر لینا ہے فلیم کو ہم کر لیں گے میڈیم اور اب ہم نے چکن کی اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک چکن اچھے سے پک نہیں جاتا یا گل نہیں جاتا تب تک ہم نے اس کی بنائی لازمی کرنی ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کرتے رہیں گے ہری مرچے یہاں پر ہری مرچے میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر تین سے چار اور اس کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی حسان اور مزیدار یہ بریانی بنے والی ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی بریانی مسالہ نیشنل کا جو ملتا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں بریانی مسالے کا پاورڈر بنا کے رکھا ہوا ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو گھر کے کسی بھی مسالے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ صرف بریانی مسالے کا ایک پیکٹ اس میں ایڈ کر دیں تو بہت ہی مزیدار خوشبو خوشبودار مزیدار ذائقہ دار آپ کے بریانی بن کر تیار ہوگی اور ٹیماتر جو ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تاکہ اس کی جو بھنائی کرتے کرتے جو ٹیماتر کی بھنائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے دو آت میں نظر نہیں آتے اس لئے ہم نے تھوڑے دیر بعد ایڈ کرنے تاکہ اس کی بہت زیادہ بھنائی نہ ہو اور جب یہ موہ میں آتی ہے بریانی کھاتے ہو تو بہت اچھے رکھتے ہیں اب ہم نے اس پہ پانی آٹ کر لینا ہے تاکہ چکن کی جو تھوڑی پت کسر ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور پانی آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً سات سے آٹھ مینٹ تک تاکہ اچھے سے چکن گل جائے دوسری طرف ہم اپنے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں ایک پتیرہ لیا ہے میں نے بڑے سائز کا اس پہ میں نے پانی آٹ کر دیا ہے اور اس پہ میں نے بیٹ کیا ہے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر چار سے پانچ کالی مچے دو سے دین چھوٹے ٹکڑے دارچینے کے اور اس میں آٹ کر دیا ہے نمک پانی کو بوائلہ نہ دیں گے پانی میں جب بوائل آجاگا تب ہم اس میں آٹ کریں گے چاول چاول یہاں پہ میں نے لیا ہے ڈبل رائز سٹیم جو سوپر کنل کے ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاول آپ کی گھر میں آویلیبل ہو یا آپ کو پسند ہو یا آپ کھاتی ہو تو آپ وہ اس میں آٹ کر لیجی گا اب ہم نے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم چاولوں کو سٹین کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے کوربہ میں آکے رکھا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے اس میں ہم نے بوائل کیے چاولوں کو آٹ کر لینا ہے چاولوں کو ہم نے 90 سے 95% تک گلانا ہے بہت زیادہ نہیں گلانا نہیں تو جب آپ اس کا نام دیں گے تو یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے اوپر میں نے لگا دی ہیں ٹاماتر آپ اپنی مرضینگ پر تابعی جیسے بھی گانشنگ کرنا چاہتے ہیں کر لیجی گا ہر آدھانیا میں اس میں آٹ کر دیا اور ہم میں اس میں آٹ کروں گی یلو فوڈ کلر کو پانی کے اندر تھوڑا سا مکس کر کے ہم نے آٹ کر لیا تھا اور اس کو کر دیں گے کور تو دس سے پندر منٹ تک ہم نے اس کو بلکل لو فلم پر نام دیا تھا تو ماشاءاللہ سے اللہ بہت ہی بہترین جو ہماری بریانی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کر لینا ہے اس کو مکس بہت ہی خوبصورت بن کر ریڈی ہوئی ہے کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھیلے کھیلے اور چاول کا ایک ایک دانہ کتنا کھیلہ 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 بنائے اس کو سرپ کر لیں گے تو ماشاءاللہ بہترین سی بریانی خوش پدار مزدار بن کر تیار ہے ریسپے پسند آئی اور لاجوہ پکون کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں خوبصورہ سا پیرا سے کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکون کی ریسپے کیسے لگ رہی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ